امران خان صاحب نے جو دو چیرے ہیں اس شخص کے ایک چیرہ اسلامی ٹیچ والا ہے اور دوسرا چیرہ ہے پاکستان کو توڑنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا پاکستان کے نوجوانوں کو غلط راستے پہ لے کے جانے کا پاکستان کے نوجوانوں کو ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو غلط پکچر دکھا کے اسلامی ٹیچ دے کے اور اس کا ڈیپٹی سپیکر خود اسے کہہ رہا ہے کہ ذرا اسلامی ٹیچ دیں اس کا مطلب یہ ایک منافق آدمی ہے اس کے دو چیرے ہیں لیکن بدکسنتی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایک چیرہ اس کا ہے یہ اپنے آپ کو اماندار کہتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ایک کرپٹ آدمی ہے ایک جھوٹا آدمی ہے یہ کوئی اسلامی نہیں ہے یہ کوئی تصویح کا سارا جو اس نے پکڑی ہوئی ہے فراڈ ہے اور یہ قوم اور ملکوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اس نے اپنے دور اقتدار میں تمام اداروں کو تباہ کیا اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی اس نے اپنے دور میں کوئی ادارہ نہیں بکشا یہاں تکہ افواج پاکستان کو بھی لڑانے کی کوشش میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے فتنہ ہے ایک فساد ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے اس ملک کو بچنا چاہیے اس نے پچیس ہزار ارب کرز لیا ہے اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک پچیس ہزار ارب کرز لیا گیا اور اس کے صرف ساڑھے تین سال دور میں پچیس ہزار کرز لیا گیا وہ پیسہ کدھر گیا کوئی موٹروے بنی کوئی پاور پلانڈ لگا کوئی ایک چیز بتا دے پورے اپنے ساڑھے تین پانے چار سال دور میں کوئی ایک پرویجیکٹ بنا دے ایک لاکھ نوکریاں ایک ارب نوکریاں کدھر گئی پچاس لاکھ گھر کدھر گئے سب فراد کیا گمراہ کیا اور ایک غلط منشور دکھا کے قوم اور ملک کو اور خاص طرق پر ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فتنے اور فساد سے بچنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس نے تیرہ اگست کو بھی یہ میں آج پہلے آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں اور خاص طور پر وزیر داخلہ کے لب میں لارہا ہوں کہ پنجاب اور سرات کے تمام سرکاری ملازمین کو اکٹھا کرنے کا منصوب باعث کا تیرہ طریق کو اور جب وہاں پہ ایک بڑا اعتماع یہ کٹھا کر لے گا تو یہ کال دے گا ڈی چوک جانے کی اور فساد کرائے گا لوگوں کو مروانے کی کوشش کرے گا آگ لگائے گا جھگڑے کرانے کی کوشش کرے گا تو حکومت کو میں وان کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں گبل از وقت پیش بندی کریں اور آخر میں میں ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ امران خان فوری طور پر تریخی انصاف کی چیرمنشپ سے کرپشن کی وجہ سے اسرائیل سے پیسے لینے کی وجہ سے انڈیا سے پیسے لینے کی وجہ سے فوری طور پر چیرمن تریخی انصاف کے عودے سے استیفہ دے میں پاکستان تریخی انصاف کے ٹکٹ سیلیکٹ ہوں پاکستان تریخی انصاف کی طرف سے اپوزیشن لیڈر ہوں اور پاکستان تریخی انصاف کا اکبر ایس بابر کی طرح ایک نراز کارکن ہوں مجھے خان صاحب کی کرپشن کی وجہ سے ان کی ناہلی کی وجہ سے اور جو انہوں نے اداروں کا اور ملک کا بیڑا غر کیا ہے جو آج مہنگائی ہے جو آج لوڈ شیڈنگ ہے جو اداریں تباہ کی ہیں جو اس ملک پہ اربوں روپے کا کرز چڑھایا ہے اس وجہ سے میں امران خان کے خلاف علانے بغاوت آج سے ڈائی سال پہلے کیا تھا جنگیر ترین گروپ میں جا کے تو میں آج نہیں عرصہ دراز سے علانے بغاوت کر رہا ہوں اور میں اکبر ایس بابر کا ساتھ ہوں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دو نمبر آدمی ہیں ایک طرف امریکہ مردہ بات کہتا ہے دوسری طرف اس کا وزیراعالہ کے پی کے ریڈ کارپٹ سفیر کو دیتا ہے اس سے مداد لیتے ہیں اس سے گاڑیاں لیتے ہیں گاڑیوں کی چابیاں لیتے ہیں تمام چیزیں میڈیا پہ کل پرسو سے آ رہی ہیں تو اس کے دو چہرے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں ایک چہرہ قوم کے سامنے اس نے اسلامی ٹاش والا رکھا ہوا ہے ایک طرف امریکہ مردہ بات کہتا ہے ایک طرف کہتا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی دوسری طرف امریکہ سے مداد لے رہا ہے گاڑیاں لے رہا ہے ریڈ کارپٹ ان کے سفیر کو دے رہا ہے یہ اس کی حقاب ہے میں جنگیر ترین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کے ساتھ بھی ہوں وہ بھی نراز ہیں علیم خان بھی نراز ہیں بہت سے لوگ نراز ہیں خان صاحب کے ساتھ ان نراز لوگوں سے میں سے ایک میں بھی ہوں اور بہت سے لوگ عمران خان کے ساتھ وہ ہیں جو خود کرپٹ ہیں اور انہیں خان صاحب کی کرپشن کا پتہ ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے خان صاحب بھی کھائیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا اور ہم بھی کھائیں ایک بڑا گروہ ہے جنہوں نے طریقہ انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے جس طرح پیانی ہے اس کو وزارت سے ٹا کے پاکستان کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا اور برپہ کی دوائیوں میں اس میں کرپشن کی اس کی ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں جب میں طریقہ انصاف سے ریٹائر ہوں گا اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا کہ میں نے کس جماعت سے اور کس ٹکٹ سیلیکشن لڑا مجھے کنٹینر میں بند کرنے والی بات غلط ہے لیکن مجھے فون ضلور کرائے جاتے تھے بلکہ میں نراز تھا ایک موقع پہ تو میرے پاس سپیکر اسد کیسر آج زندہ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ لوجز میں میرے کمرے میں آئے اور تین گھنٹے مجھے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ امران خان میں نے کہا جی آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ امران خان کرپ نہیں تو میں ابھی راضی ہو جاتا ہوں آپ کے ساتھ اٹھ کے چلتا ہوں لیکن انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میری خاطر آج اسیمبلی میں چلیں میرا لحاظ کر لیں میں سپیکر ہوں آپ سے بڑھا ہوں تو میں ان کے کہنے پر اسیمبلی میں کے جلاس میں گیا تھا اور خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیا تھا حالانکہ میں اعتماد کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور خان صاحب کو اس چیز کا بہت دکھ ہے اور وہ روزانہ کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل کیوں ہیں یہ میرے ساتھ کیوں نہیں دیتے لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ جو نیوٹرل کا رول ادا کر رہے ہیں اسی کو جاری رہے ہیں اس نے کرپشن کی ہے اس کو الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے حکومت اس پہ جو حکومت کا رول ہے وہ ادا کر رہی ہے اور آخر فیصلہ سپریم کورٹ میں جانا ہے اور مورجے پوری امید ہے کہ خان صاحب کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ وہ سپریم کورٹ سے نائل ہو جائیں گے اسی لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ عزت کے ساتھ خود دیستیفہ دے دیں